موسیقی 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 نا منزل کا پتہ معلوم نا راستے کی کوئی بھنک بس نکل پڑے تھے ایک ایسی کہانی کو کھوجنے جو پرانوں کے پنوں میں لکھی ہے اور اس بیہر جنگل میں آج بھی زندہ ہے یا ندی پار کرنے کی ویوستہ ہمیں نئی دکھائی دے رہی ہے جس کے چلتے ہوئے اب ہمیں یہ ندی تیر کر ہی پار کرنی ہوگی اس پانی کا بہاو کتنا تیز ہے جس کے وجہ سے اس ندی کو پار کرنے میں ہمیں خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ندی پار کرنا دوگے تلار گفہ جانا ہم لوگوں کو تلار گفہ کہانی ایسی جو ہم نے بھی سنی آپ نے بھی سنی لیکن دیکھی ہے صرف دیش کے چند ہمیں جانا ہے دنڈ کارنے کے ایسے بیہڑ میں جہاں ہر قدم ایک چنوٹی ہے اور ایک بھی غلطی زندگی پر بھاری ہماری منزل ہے اس جنگل میں چھپی ایک گفہ اس گفہ میں موجود ایک شیولنگ اور اس شیولنگ پر روزانہ آدھی رات کو ملتی ایک پورانک کتھا کی نشانی ہے موت کا ڈر کیا ہوتا ہے آج تلار کے اس رہسے کے سفر میں پتہ چلا ہے بھالو کی آواز آ رہی ہے اور یہ سنتے ہی ہم نے تلانت ہی آگ جلالی جتنا رومانچک یہ سفر ہوگا اس سے بھی حیرت انگیز ہوگی تلار گفہ کی وہ پڑتال کیونکہ ہم گواہ بننے والے تھے ایک ایسی گھٹنا کے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن اس جنگل کے آدھی واسی روز دیکھتے ہیں خود کے آنکھوں پر یقین کرنا نام ممکن ہے تو دل تھام کر بیٹھئے کیونکہ اس سفر کا ہر ایک موڑ کہانی کا ہر ایک گردہ اور چمککار کا ہر دعوی آج آپ کے یقین کو جھک جھوڑ کر رکھ دے گا لیکن ہماری سوچ سمجھ تو یہی کہتی ہے کہ کسی بھی انسان کا سالے پانچ ہزار سال سے زندہ ہونا ناممکن ہے لیکن سوال یہ کہ آدھی واسی جس شخص کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کون ہے اور جس رہسمی پوجہ کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ کیا ہے ہمیں سب کچھ مزاق لگ رہا تھا لیکن آدھی واسی ہم سے بار بار گزارش کر رہے تھے کہ ہم ایک بار صرف ایک بار اس گفہ تک جائیں اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ہم نے آدھی واسیوں کی یہ چنوٹی قبول تو کر لیے لیکن اس گفہ تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں تھا ہمیں جس راستے سے گزرنا تھا وہاں پہنچنے کے لیے اس کے بارے میں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہ سفر چھتیز گڑ کی درگم گھاٹیوں سے نہیں بلکہ رائے پور کے راستوں سے شروع ہوا تھا اس یاترہ میں ہماری منزل تھی رائے پور سے ایک ہزار کلومیٹر دور بیجا پور کی دولار گفہ دولار گفہ کی یاترہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے بانا سر کو لے کر کچھ جانکاری حاصل کی تھی کہتے ہیں شیو کے ایک وردان سے بانا سر کے ہزار ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں اپار شکتیاں تھیں طاقت کے گھونڈ میں چور بانا سر نے کرشن کے خلاف یوت چھیڑ دیا تمہارے ہنکار کا میناش تمہاری پرتیکشہ کر رہا ہے شری کرشن کے حملوں سے ڈر کر بانا سر نے گفہ میں چھپ کر شیو کی آرادنا کی تھی جہاں مہدیو پرکٹ ہوئے اور بانا سر کو شری کرشن کے گہر سے بچایا تھا جس دولار گفہ کی گھوج میں ہم نکلے تھی کہتے ہیں اسی کندرہ میں بانا سر نے شیو کی آرادنا کی تھی جہاں آج بھی بانا سر کے آنے کے نشان ملتے ہیں تولار گفہ کی یاترہ میں ہماری پہلی منزل تھی بارسر کہتے ہیں بانا سر کی وجہ سے ہی اس جگہ کا نام بارسر پڑا کہانیوں کے مطابق دوہ پر یگ میں یہ پورا علاقہ بانا سر کے راج شوند پر کا حصہ تھا لوگوں نے بتایا کہ تولار گفہ کے راستے میں جنگل اور جنگلی جانوروں سے بھی بڑا خطرہ لال سلام کا ہے نقسلیوں کی جنتانہ سرکار وہاں مہاں سیوراتری کے سمیں بھی سرکار اپنی اور سے کچھ نہیں کر پاتی نقسلی وہاں جو ہے بینر پوستر لگاتے ہیں اور سیوراتری کے سمیں جو بیوستہ ہوتی ہے وہ بھی نقسلیوں کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے آدیواسیوں سے بات کر کے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہم لگاتار نقسلیوں کی ماند میں گھستے چلے جا رہے تھے ابو جمال کا جنگل شروع ہونے سے پہلے سی آر پی ایف کی چیک پوست ملی آگے بڑھنے سے پہلے یہاں نام اور پتہ لکھوانا ضروری ہے تاکہ مصیبت کے وقت گھر والوں کو سوچنا دی جا سکے یہاں ہمیں کچھ خونخار نقسلیوں کی فوٹو دکھائی گئی بتایا گیا کہ آگے گھنے جنگل میں ان میں کسی سے بھی ہمارا سامنا ہو سکتا تھا چیک پوست سے آگے بڑھتے ہی ابو جمال کا جنگل کھنا ہونے لگا کھنے جنگل کے بیچ پکی سڑک کا ساتھ بھی چھوٹ گیا نہ انسان کا نام و نشان نہ منزل کا پتہ بس دولار گفہ کی گھوج میں ہم ابو جمال جنگل میں پڑھتے جا رہے تھے نقسلی اکثر ایسی ہی جگہوں پر حملے کو انجام دیتے ہیں جہاں مدد بھی نہیں مل سکتے گھنے جنگل میں نقسلی حملے کے خطرے کے بیچ ہمارا سامنا پہلی مصیبت سے ہوا ہماری گاڑی سے چار سے پانچ کلومیٹر جنگل کے اندر تو آ چکے لیکن یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے گاڑی کے ڈرائیور نے منع کر دیا ہے کیوں اندر نہیں جا رہے ہوئے ہیں سر اپنے بہت اندر آگے سر اور اس کے بعد میں روڈ میں سر کچھ آئیڈی آئیڈی لگا رہتا ہے سر جب اردشے بن چل گئے کچھ ہو گیا تو گڑ بڑا جائے گا سر اس سے آگے میں بڑی نہیں پاؤں گا سر اس پریشانی کے بارے میں نہ ہم نے سوچا تھا اور نہ ہی کسی نے آگاہ کیا تھا لیکن ہم نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ ہم ہار نہیں مانیں گے تمام مصیبتوں کے باوجود تولار گفہ کا پتہ لگا کر ہی دملیں گے کہ وہاں آدھی رات کو کون آتا ہے کون شیولنگ کی پوجا کرتا ہے شیو کا وہ ادرش بھکت کون ہے آدھی اقیقت آدھا فسانہ تولار گفہ کا ذکر شرف پران میں بھی ملتا ہے لیکن آج تک کوئی بھی ٹی وی کیامرا اس گفہ تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہاں جانے کا راستہ صرف چند آدھیواسیوں کو ہی پتہ ہے اور آدھیواسیوں میں یہ بات پوری طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ جو بھی اس گفہ تک جانے کی کوشش کرتا ہے وہ راکشس باناسور کی شکٹیوں کا شکار بن جاتا ہے لیکن ہم نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور یقین مانئے یہی ہماری سب سے بڑی بھولتی کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ بہت خطرناک تھا موسیقی خوف سے ڈرائیور نے جب جنگل میں اور اندر جانے سے منع کر دیا تو ہمیں پیدل ہی آگے بڑھنا پڑا پیدل چلنے کے لیے تو ہم نے پہلے سے ہی کمر کس رکھی تھی لیکن اصلی چنوٹی تو اس اندرابتی ندی کو پار کرنا تھا یہ دنڈکارنے کے بیہڑوں سے بہنی والی اندرابتی ندی اور یہی سے شروع ہوتی ہے ہمارے سفر کی کٹھنائی گاہ والوں کو بتایا انسار ہمیں اس اندرابتی ندی کو پار کرنے کے بعد جنگل میں قریب 20 کلومیٹر کا اور کٹھین سفر تیہ کرنا ہوگا اور اس ندی کے بعد ہمیں دو اور ندیوں کو پار کرنا ہوگا ندی ہمیں یہاں تو اتھلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے آگے پانی کا ہرارنگ دیکھ کر ندی کے گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہاں کسی پرکار کی کوئی ناؤ یا ندی پار کرنے کی ویوستہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے جس کے چلتے ہوئے اب ہمیں یہ ندی تیر کر ہی پار کرنی ہوگی ان مشکلوں نے ہماری ہمت کو اور بھی بڑھا دیا تھا لیکن جس جگہ جانے میں اتنے خطریں ہیں جو تلار گفہ انسانی بستی سے کوسون دور ہے اس گفہ میں روز آدھی رات کو کون آتا ہے دعویٰ تو بانہ سرکہ ہے لیکن بینا پرکھے بینا پڑتال کیے ہم کسی دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اندرابتی ندی کو پار کرنے کے بعد پہلا بورڈ دکھائی دیا جو گفہ کی دشا بتا رہا تھا بورڈ ملا ہے اور اس بورڈ میں تلار گفہ جانے کا مارک دیا ہوا ہے کھیتوں اور پکڈنڈیوں کے راستے اپنی منزل کی طرف ہم بڑھتے جا رہے تھے گاووالو نے ہمیں بتایا تھا کہ اندرابتی ندی پار کرنے کے بعد ہمیں کچھ دھان کے کھیت ملیں گے اور انہی دھان کے کھیتوں کے بغل سے ایک چھوٹی سی پکڈنڈی ہمیں تلار گفہ تک لے جائے گی تلار گفہ جانے کا کوئی تیہ راستہ نہیں ہے چنہوں کے آدھار پر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے اور ہم بھی اسی فارمولے پر عمل کر رہے تھے اگلا لینڈ مارک تھا سات دھار ندی ندی نہیں ملنے کا مطلب ہم راستہ بھٹک چکے ہیں تھوڑی دیر بعد ندی کو دیکھ کر جان میں جان آئی ہم صحیح راستے پر تھے سات دھار ندی پہنچ کر رات کی سانس کی لیکن اس پار خطرہ اور بڑھنے والا تھا دنڈکارنے کے بیہر میں صبح سے شام تک کا سفرتے کرنے کے بعد ہم پہنچے ہیں اس سات دھار ندی میں دنڈکارنے کے جنگل سے سات الگ دشاؤں سے نکلی ہوئی جلدھارائے ایک جگہ آ کر ملتی ہے اور انہی جلدھاراؤں سے بنتی ہے یہ سات دھار ندی بتایا جاتا ہے کہ اسی ندی کے اس چھوڑ پر بستہ ہے جنتانہ سامراجج کا کوریریا لیکن تلالگفہ کے رہنسے تک آپ کو پہنچانے کے لیے ہمیں اس ندی کو پار کرتے ہوئے نقسلیوں کی اسمان میں گھسنا ہوگا یہ ندی گہری نہیں تھی لیکن بار کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا پتھوروں پر اتنا فسلن ہیں کی اس پر اگر جما کر پیر نہ رکھا جائے تو ہم کسی بھی وقت اس ندی میں فسل کر گر سکتے ہیں اور اس ندی میں یہ بڑے بڑے پتھر ہمیں گمبیر چوٹ پہنچا سکتے ہیں لیکن ان سارے خطروں کو پار کرتے ہوئے ہمیں دلال کے رہسے تک پہنچنا ہی ہوگا جیسے دیسے ندی پار ہو گئی اب اس کے آگے ہر قدم پھوک پھوک کر رکھنا تھا کیونکہ ہم جنگل کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں لال سلام کا راج چلتا ہے ابھی تک نقسلیوں سے سامنا نہیں ہوا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ٹل چکا تھا ہو سکتا ہے ان گھنی جھاڑیوں کے پیچھے سے وہ ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوں فیلحال تو دن ڈھلنے سے پہلے تیسری ندی پار کرنا بہت ضروری تھا اس گھنے جنگل میں ہم لگاتار گاو والوں کے بطا راستے انسار چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج بھی اس وقت دھلنے کے ستھیتی میں ہے لیکن ابھی تک دور دور تک تلار گفہ کا کوئی اتا پتا نہیں دکھائی دی رہا ہے اندھیرہ ہونے سے پہلے سرکشت جگہ پہنچنا بھی ضروری تھا لیکن اس سے بھی ضروری تھا اس تلار گفہ کے تلسم کا پتا کرنا آخر اس گفہ میں ایسا کیا ہے کہ لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں خوف کی وجہ کوئی انجانی طاقت ہے یا گفہ تک پہنچنے کی مشکلوں کو ہی ڈر کا نام دے دیا گیا ہے گفہ میں جانے پر سبھی سوالوں کا جواب مل جائے گا فیلحال تو جنگل میں پھیلا اندھیرہ چنوٹی بن کر کھڑا تھا رات میں ابو جمار جنگل کا راستہ بھول بھلائیاں بن گیا شاید ہم بھٹک چکے تھے دولار گفہ کا کوئی سراغ ہمیں نہیں مل پایا ہے ہمیں ندی میں جو منگلو دادا ملے تھے منگلو دادا نے ہمیں بتایا کہ جنگل میں اس پہاڑ کو چڑھنے کے بعد ہمیں توڑسا گاؤں ملے گا اس توڑسا گاؤں میں کچھ آدیواسی رہتے ہیں اور وہیں سے ماتر دو سے تین کلومیٹر کی دوری پر تولار گفہ ہے جنگل میں لگرطار خطرناک جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں اور گاؤں والوں نے ہمیں بتایا تھا کہ رات میں اس راہ میں اکثر بھالو اور شیر جیسے جانور نکلتے ہیں لیکن ہماری ٹیم نے یہ نرنے لیا ہے کہ ہمیں کسی بھی قیمت میں تولار گفہ کے رہ سے تک آج رات تک پہنچنا ہے رات میں جنگل سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا جلد ہی توڑما گاؤں نہیں پہنچے تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا پھر کچھ گھروں کو دیکھ کر جان میں جان آئے توڑما گاؤں تو مل گیا لیکن رات میں تولار گفہ جانا جان دام پر لگانے کے برابر تھا رات میں جنگل کا بھائیوہ سفر تے کرنے کے بات ہم پہنچے ہیں توڑما گاؤں میں یہاں کریہ دادا اور ان کا پریوار رہتا ہے اس کے علاوہ اس گاؤں میں دو تین پریوار اور رہتے ہیں یہاں سے قریب تولار گفہ چھے کلومیٹر کی دوری پر ہے رات ساڑھے ساتھ بجے کا سمیہ ہو چکا ہے لیکن بانہ سر اور شیو کے اس رہسے تک ہمیں پہنچنے کے لئے آج رات ہی تولار گفہ کے لئے یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ مدھی راتری میں بانہ سر بھگوان شیو کی پوجہ کرنے کے لئے آتا ہے اور ہمیں مدھی راتری سے پہلے کسی بھی حالت میں تولار گفہ تک پہنچنا ہوگا ہمارے کہنے پر توڑما گاؤں کے نواسی کریا بھی ہمارے ساتھ ہو لیے توڑما گاؤں میں ہمیں جو کریا دادا ملے تھے ہم نے جب کریا دادا کو بتایا کہ ہم تولار گفہ کر آج جاننے کے لئے ہزاروں پیلومیٹر کا سفر تے کر کر دنڈکارنے کے جنگل پہنچے ہیں اور صبح سے رات تک ہم نے اس جنگل میں کن کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اور موت کے کس خوفناک منجر کو پار کر کر ہم توڑما تک پہنچے ہیں ہماری ساری یہ بات سننے کے بعد کریا دادا ہمارے ساتھ تولار گفہ میں چلنے کو تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کا اندیرہ ہے جنگلی جانوروں کی آواز یہاں پر آ رہی ہے سنسان جنگل رات کا وقت اور جنگلی جانوروں کے ساتھ نقسلیوں کا خطرہ پھر بھی ہم نے دولار گفہ کا سفر جاری رکھا ہر انجانی آہٹ پر رکھتے خطرے کو بھانتے اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ رہے تھے جانوروں سے بچنے کے لیے کیمرے کی لائٹ تک بند کرتی تب ہی ہمارے ساتھ چل رہے گریہ کے پھدم تھم گئے کیا ہوا آگ نے بھالو سے تو بچا لیا لیکن موت سامنے دیکھ کر ہم نے اپنے پلان کو بدلنے میں ہی بھلائی سمجھی رات گہرانے کے ساتھ جنگل میں تھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی تولار گفہ کے تلسم کو جاننے کے لیے ہم سنسان جنگل میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے آدھے اقیقت آدھا فسانہ تمام مشکلیں تمام مصیبتوں کے باوجود ہم تولار گفہ تک پہنچ چکے تھے لیکن اب باری تھی اس اندھیری گفہ میں داخل ہونے کی اور ہمیں وہ ادبوچ چمتکاری شبلنگ تلاشنا تھا اور یقین مانی ہے جب اس شبلنگ پر ہماری پہلی نظر پڑی تو ہمارے ہوش اڑھ گئے اس شبلنگ پر حلدی چندن کا لیپ لگا ہوا تھا بیل پتر چڑھا ہوا تھا اور وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں سیکڑوں کلومیٹر تک کوئی بھی آبادی نہیں ہے یہ سب دیکھ کر ہماری دلچسپی بڑھ گئی تھی کیونکہ یہ سب پچھلی رات کو ہوا تھا اور اب ہمیں انتظار تھا اگلی رات کا ڈنڈ کارن्य کے بیہڑ میں ایک رہس مئی گفہ کہتے ہیں پانچ ہزار سال پہلے بانہ سر راکشس نے اس کندرہ میں شیولنگ کی ستھاپنا کی تھی مانتا ہے کہ شری کرشن کے وردان کی وجہ سے بانہ سر اس گفہ میں شیولنگ کی پوجہ کے لیے آج بھی آتا ہے اور اس دولار گفہ تک پہنچنے کے لیے ہم پچھلے چوبیز گھنٹے سے جنگل میں سنگھرش کر رہے تھے خطرہ تو تھا لیکن گفہ تک پہنچنا بھی ضروری تھا بے حد سدھے ہوئے قدموں کے ساتھ ہم آگے بڑھے اب ہمیں کیول اس علاقے کے اونچائی والے حصے تک پہنچنا تھا پھر چند منٹوں کے بعد ہم دولار گفہ کے سامنے تھے گفہ بہت وشال تھی اتنی کی اس کے سامنے انسان بھی بونا تھا پہاڑوں کے بیچ گفہ اور اس کے اندر ستھاپت شیولنگ ادبوت تھا گفہ کی بناوٹ بلکل ویسی ہی تھی جیسا ہمیں بتایا گیا تھا پہاڑوں سے رسطہ پانی لگاتار شیولنگ پر گر رہا تھا لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ شیولنگ کی پوجہ ہو رکھی تھی اس شیولنگ اور اس کے سمکش موجود بھگوان شریف گرنیش کی مورتی پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی پرکار کے فول اور بلپتر چڑے ہوئے اس کے ساتھ ہی حلدی اور چندن کا ایک لیپ شیولنگ کے آس پاس اور بھگوان گنیش کی اس مورتی پر بھی دکھائی دے رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو کچھ ہی گھنٹے پہلے اس شیولنگ کی اور اس گنیش مورتی کی کسی نے پوجہ کیا ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گفہ کے اوپری حصے سے لگاتار اس شیولنگ پر پانی گر رہا ہے اور ایسی پریشتیتی میں اگر کوئی بیکتی کئی دنوں پہلے اس شیولنگ کی پوجہ کرتا یا یہ سامگری اس شیولنگ پر چڑھاتا تو ابھی تک وہ اس شیولنگ پر اور اس گنیش مورتی پر ستھر نہیں رہتی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیولنگ کے اوپر چڑھے ہوئے اس بیل پتر پر ہلدی اور کسی سامگری کا لیپ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی بھگوان شیو کو چڑھنے والے ویشش پرکار کے نیلے پوشب بھی اس کے ساتھ ہے ان بیل پتروں کو اور ان پھولوں کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں پہلے مانو اس شیولنگ کی اور اس گنیش مورتی کی کسی نے پوجہ کی ہے پاس میں کوئی انسانی بستی بھی نہیں ہے اگر کوئی دور گاؤں سے آیا ہوتا تو راستے میں ہمیں ملتا پھر اس شیولنگ کی پوجہ کس نے کی جو سوال ہمیں تولار گفہ تک لائیا تھا یہاں پہنچتے ہی اسی سوال سے ہمارا سامنا ہوا لیکن ہم اس پوجہ کو نہیں مانتے یہ کسی آدیواسی کا بھی کام ہو سکتا تھا لیکن مہادیو کے جس ادرش بھکت کے یہاں آنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کون ہے وہ بانہ سر ہے یا کوئی اور اس کی پرطال تو ہمیں کرنی ہی تھی شیوہ تک کا انتجار کرنا ہوگا گفہ کے اندر اور شیولنگ کے آس پاس پانی کی وجہ سے کوپرو کیامرہ لگانا ناممکن تھا لگاتار پانی ٹپکنے کی وجہ سے گفہ کے اندر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے گفہ کے باہر بیٹھ کر انتظار کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا رات ہوتے ہی ہماری پڑتال شروع ہو گئے ہم نے گفہ کے اندر جانے کی کوشش کی لیکن سفلتہ نہیں ملی انوکی کالپنی کہانی سے جڑی ہوئی یہ تلار گفہ قریب ستر فٹ ٹک لمبی ہے یہاں سے تھوڑی آگے ایک بہت ہی چھوٹا سا اور سکرا سا راستہ اندر نکلتا ہے لیکن ہمارے پاس سرکشہ کے کوئی تکنیکی اوکرن نہیں ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اندر کونسا انجاند خطرہ موجود ہے اور اس گفہ کے اندر چمگادڑوں کی یہ موجودگی اس انجانے خطرے کے نشان کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہے اس لیے ہم اس تلار گفہ میں صرف شیولنگ کے آس پاس ہی رہیں گے اور اندر جانے کا پریاس نہیں کریں گے خطرہ اٹھانے کی بجائے ہم نے اپنی پڑتال پر ہی فوکس کرنا ضروری سمجھا اور گفہ کے ٹھیک سامنے نگرانی کے لیے بیٹھ گئے جس رہ سے تک آپ کو پہنچانے کے لیے پچھلے دو دنوں سے موت کے ڈر کو پیچھے چھوڑ کر ہم اس جنگل میں ٹھیکے ہوئے ہیں اس رہ سے تک آپ کو پہنچانے کا سمجھے نجدی کا آگیا ہے اس وقت رات کے دس بج رہے ہیں اور اس طولار گفہ کے شیوڑک اور راکشس راجہ بانہ سر کے بیچ کا رہ سے جاننے کے لیے ہمیں مہج دو گھنٹے کا انتجار کرنا ہوگا ہم نے تیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم یہاں سے نہیں لیں گے ہماری نگاہ لگاتار گفہ کے اندر ہی لگی تھی ہر آہٹ پر شیولنگ کی طرف بھاگ دے پھر کچھ نہیں ملنے پر لوٹنا پڑتا اس طرح مہادیو کے اس رہسیمئی ادرش بھکت کے اندزار میں رات کے بارہ بج گئے تب ہی اچانک جنگل میں ہوا چلنے لگی اچانک سے اس جنگل میں تیج ہوایے بڑھ گئی ہے اور پتہ نہیں یہ ہوایے کہاں سے آرہی ہے ابھی تک یہ جنگل پورا شانتہ مدیراتری کا وقت ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ٹھیک یہ جو ہوایے ہیں یہ اچانک سے تیج ہو گئی ہے ہوا کی وجہ سے نکلے دھوئے نے کچھ پلوں کے لیے ہمارے دھیان کو بھٹکا دی تب ہی کیامرمن زور سے چل لائے سر سے سر گفہ کی طرف کچھ پرچھائی دیکھے دی لیمپ کی روشنی میں ہم شیو لنگ کی طرف بھاگے اندر جس پرتما کو ہم نے ساف کر دیا تھا اس پر پھر سے پوجہ کے نشان موجود تھے آج سوبہ بھی کچھ اسی طرح کا نجانہ تھا لیکن بانہ سور اور تولار گفہ کے اس رہش سے کو جاننے کے لیے ہم نے ان ساری چیزوں کو آج سوبہ ہی ساف کیا تھا اس کے بعد نہ تو کوئی انسان اس گفہ کے اندر آیا ہے اور نہ کوئی پرندہ مدیراتری کا وقت ہے بارہ بچ کر دس منٹ اس وقت ہو رہے ہیں اور اس وقت کا یہ نظارہ ہے یہ نظارہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال سکتا ہے لیکن ہم جانتے تھے کہ رات میں گفہ کے اندر کوئی نہیں آیا جنگل میں ہوا چلنا ایک سامانی بات ہے پیڑوں کے ہلنے سے سائے کا بھرم بھی ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں بھی پورانک کتھائیں گھوم رہی تھیں اس وجہ سے بھی چھوٹی گھٹنا بھی اسمانی لگ سکتی ہے مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس مامدے کی چھانبین مجھوٹی دلی پولیس کی سائیبر سیل نے پرزی طریقے سے سم کارڈ چین بھیجنے کے آروپ نے ایک آدمی کو دلی کے پاس نوائیڈا سے گرفتار کیا نیوزیٹین کے آنند تیواری کی رپورٹ ہے کہ جس ستیندر سنگھ نام کے آدمی کو دلی پولیس نے پکڑا آروپ ہے کہ اس نے دوہزار ساسٹو سم کارڈ ایکٹیویٹ کر پرزی طریقے سے چین بھیجے پولیس کے مطابق آروپی نے یہ سبھی سم اپنی کمپنی کے کرمجاریوں کے نام پر لیے تھے جس کے ایویج میں آروپی کو قریب اٹھارہ لاکھ روپید ملنے کا دعوافق کیا گیا پولیس نے بتایا کہ اس میں کئی سم کا استعمال تھاگی کے لیے کیا جا رہا ہے ساتھ ہی پولیس کو شک ہے کہ کہیں ان سم کارڈ کا استعمال جاسوسی کے لیے بھی نہ ہو رہا ہو دلی کے پاس غازی آباد کے رہنے والے اس آروپی کی کمپنی ویدیش جانے والوں کو انتر راشتری سم کارڈ مہیا کرواتی ہے بیہار کے سہر سا زلی سے درہ دینے والی ایک تصویر سامنے آئی وہاں پار زمین کے جھکڑے میں دو گھٹوں کے بیچ آگزنی اور فائرنگ کی گھٹنا ہوئی جس میں ایک گھٹ کے کچھ لوگوں نے دوسرے گھٹ کی جھوپڑی میں آگ لگا دی وہاں سے سامنے آئی تصویر میں کچھ لوگ ایک کھیت میں بنی جھوپڑی کو آگ کے حوالے کرتے دکھائی دیئے حالانکہ دوسرے پکش کے لوگ آگ لگانے والوں کو روکنے کے بجائے موبائل سے گھٹنا کو ریکارڈ کرتے رہے کچھ دیر میں آگزنی کو انجام دینے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے جس جگہ یہ گھٹنا ہوئی اس جگہ سے کچھ ہی دوری پار کئی لوگ کھڑے نظر آئے مگر ہیلا رنگ کہاں سے آیا ہو سکتا ہے یہ اوپر پہاڑوں میں موجود کسی راسائنک تتو کا انشو جو گھٹا میں رشتے پانی کے ساتھ پرتما پر گھٹا ہوگا جب انسانی دماغ پرکرتی کی کسی پہلی کو سمجھ نہیں پاتا تو اکثر اسے چمتکار کا نام دے دیتا ہے دولار گھٹا کا ماملہ بھی کچھ ایسا ہی لگا آدھی حقیقت آدھا فسانہ کیا کسی نے بھگوان کو دیکھا ہے یہ سوال آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن ہماری اگلی کہانی اسی سوال سے جھڑی ہوئی ہے یہ کہانی ہے بھگوان وشنو کے ایک ایسے دھام کی جہاں جانے والے ہزاروں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ انہوں نے صرف بھگوان کو محسوس کیا ہے بلکہ خود اپنی آپوں سے بھگوان کو دیکھا ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس دربار میں بھگوان وشنو ایک انسان کی طرح رہتے ہیں دربار میں بھگوان کی آرتی کے بعد ان کا بستر لگتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی اس بستر پر سلوٹیں اُبر جاتی ہیں بھگوان کو جس تھالی میں بھوجن پروسہ جاتا ہے چند منٹوں بعد ہی اس تھالی میں اُنگلیوں کے نشان بن جاتے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ ہر روز اس دربار میں رات کے وقت ایک ہاتھ کا نشان اُبر آتا ہے اور یہ نشان خود بھگوان وشنو کے ہوتے ہیں راستہ بھی معلوم تھا اور منزل بھی انجان نہیں تھی لیکن سفر کا ہر موڑ ایک بڑا سوال تھا گزرتا ہر پل ہمیں اُس رہسیمائی مندر کے قریب لے جا رہا تھا لیکن اُس مندر سے جڑے دعوے سیکڑوں سوال پیدا کر رہے تھے آخر کیا سچائی ہے اُس دھام کی دیوالے سے جڑا دعوہ حقیقت ہے یا فسانہ کیا اُس دیوالے میں واقعی آج بھی بھگوان وشنو کا واس ہے جن کے نشان ملنے کا دعوہ کیا جاتا ہے بھگوان جو ہے گرہن کر رہے ہیں اس بچ میں دروازہ جو ہے کچھ دیر کے لیے بند ہے تھال میں جو ہے اُنگلیوں کا نیسان ملتا ہے کبھی کبھی روز دو بار آرتی ہوتی دو بار گرب گرہ کو دو تالوں میں بند کیا جاتا اور جب کبارٹ کھلتے ہیں تو کہتے ہیں اُس دھام میں یہ چمتکار یگوں سے ہو رہا ہے خود وشنو بھگوان اپنی موجودگی کے نشان ایک نہیں دو بار چھوڑ جاتے ہیں اُس کا چمتکار دیکھے یہی کہ اُس کے ہاتھ کا ایسا پہجان دیکھے نشان دیکھے اس دعوے کی پرتال میں ہمیں ایک نہیں دو نہیں کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے لیے ہمیں دلی سے قریب تیرہ سو کلومیٹر دور رائے پور کے راجیم کے راجیو لوچن وشنو مندر تک کا سفر کرنا پڑا رازدھانی دلی سے پورے پورے بارہ سو تیہتر کلومیٹر دور چھتیز گڑھ کا راجیم ہم اس راجیو لوچن مندر تک پہنچ چکے ہیں اور اب ہم مندر کے اندر جا کر جانیں گے راجیو لوچن مندر یعنی وشنو جی کے مندر کا رہس اور حقیقت مندر بھوی اور ادھوٹ تھا ہم نے پہلے پورا مندر دیکھا ہر کونے کو جانچا اور پرکھا کئی لوگوں سے بات کی لیکن اس مندر سے جڑا ہمیں کوئی بھی پورانک تتھے نہیں ملا سوائے ایک کہانی کے سدیوں پہلے راجیم کو کمل چھتر پدماواتی پوری کے نام سے پھکارا جاتا تھا اس نگری میں اس وقت چھتری راجہ رتناکر راج کرتے تھے جو بھگوان وشنو کے پرم بھکت تھے رتناکر نے اس نگری کی سکھ سمردی کے لیے سو یگ کرنے کا پرن لیا تھا لیکن 99 یگ تو پوری طرح سفل ہوئے سووے یگ میں راکشوسوں نے بگ نڈالنا شروع کر دیا جس کے بعد رتناکر نے بھگوان وشنو کا اسمرن کیا اور خود بھگوان وشنو پرکٹ ہوئے اور انہوں نے سووہ یگ سمپن کر آیا جس کے بعد بھگوان وشنو نے راجہ رتناکر سے وردان مانگنے کو کہا اور اس کے بعد راجہ رتناکر نے بھگوان وشنو سے یہ وردان مانگا کہ آپ صدا صدا کے لیے اس راجیم نگری میں وراج مان رہے اور یہاں کے لوگوں کی سکھ سمردی کا کیندر بنے ان کہانیوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں تھی ہمیں تو ان کہانیوں میں ایک ایسے سرے کی تلاش تھی جو مندر سے جڑے رہسی کو سلجھانے میں مدد کرے لیکن چمتکار کی کتھاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملا دعوے کے مطابق بھگوان وشنو کی دوپہر کی آرتی سے پہلے بھوگ لگتا ہے کہتے ہیں بھگوان وہ بھوگ اپنے ہاتھوں سے گرہن کرتے ہیں جس کے نشان بھی ملتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا تب تک بھوگ کا سمائے ہو چکا تھا لہٰذا ہم تیزی سے گرب گریہ کی درف بڑھے اندر گرب گریہ میں بھگوان وشنو کی عدبھت پرتما تھی مندر میں دوپہر کی آرتی اور بھوگ لگانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی دوپہر کے ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں اور اس بقت جو راجیب لوچن ہے بھگوان وشنو ان کی جو مدھیان آرتی ہے وہ چند سیکنڈ میں شروع ہونے والی ہے اس کے بعد بقاعدہ یہاں پر جو بھگوان وشنو ہے ان کا شہین کا یہاں پر تیار ہوگا ان کے لیے شہین یہاں پر لگایا جائے گا جو بستر ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پر وشرام کرنے چلے جائیں گے آرتی کے بعد بھوگ لگے گا دعویٰ ہے کہ اسی بھوگ کی تھالی میں وشنو دیو کے ہاتھ کے نشان ملتے ہیں پھر بھوگ کی تھال کو ڈھک کر بھگوان وشنو کے سامنے پروس آگیا پھر کپاڑ بند کر دیئے گئے لوگوں میں ماننیتہ ہے کہ اندر رکھے بھوگ کو بھگوان اپنے ہاتھوں سے گرہن کرتے ہیں جس سے جڑے نشان بعد میں دکھائی دیں گے لوگ کھڑے ہو کر کپاٹ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد مندر کا کرمچاری اندر گیا کچھ دیر تک دروازہ بند رہا پھر بھوگ کا تھال لے کر وہی کرمچاری باہر نکلا ہم تھال کے نشان کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن ہمیں منع کر دیا گیا لیکن ہمیں ان نشانوں کو دیکھنا تھا جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہم پیچھے پیچھے رسوئی گھر تک چلے گئے جہاں بھوگ کا پرساد رکھا جاتا ہے وہاں کر دیکھا اس میں واقعی پھول گرے تھے جیسا پجاری نے دعویٰ کیا تھا چاولوں پر کچھ نشان تھے لیکن دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آرہا تھا لیکن ہمیں ان پھولوں اور نشانوں پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ بھوک کا تھال کپڑے سے ڈھک کر اندر رکھا آگیا تھا اور اندر کئی پجاری بھی تھے باہر نکالتے سمجھ بھی تھال ڈھکا تھا ایسے میں کیسے مانا جائے کہ یہ پھول اور نشان پہلے نہیں تھے ہم پھر اندر آگئے جہاں وشنو دیو کے دوپہر کے شیعن کی تیاری شروع ہونے والی تھی یہ ہماری پڑتال کا پہلا حصہ تھا دعوی یہ تھا کہ دوپہر اور رات کے شیعن کے باد اس بستر پر سلوٹ رہتی تکیے بکھرے رہتے آج شام کو بھی ایسے نشان ملیں ایسا دعویٰ کیا جا رہا تھا بستر لگانے کے باد گرب گری کو بند کر دیا گیا گرب گری کے دروازے بند ہو چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھائی بجے جو مندر ہے وہ واپس کھلے گا اس کا گرب گری یہ دروازہ ہے لکڑی گا اس میں یہ تالہ بقائدہ لگا دیا گیا ہے جو مکھ پجاری جی ہیں ان کے پاس اس تالے کی چابی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو بھگوان وشنو ہے وہ ہم ہم بھی اس چمت کار کو آنکھوں سے دیکھ نا چاہتے تھے کیمرے میں قید کرنا چاہتے تھے اور جب گرب گری کے کباد کھلے تو آدھی حقیقت آدھا فسانہ آستہ تو ہم سبھی رکھتے ہیں لیکن مندر میں بھگوان کا دکھائی دینا یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے لیکن دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہ بلکل بھی عجیب نہیں ہے انہوں نے خود بھگوان کو مندر میں محسوس کیا ہے ان کے سامنے ہی تھالی میں بھوگ لگ جاتا ہے چادر پر سلوٹے اُبر آتی ہیں اور ہاتھ کا نشان دکھائی دینے لگتا ہے یہ دعویٰ جب ہم نے سنے تو ہمیں ان پر یقین نہیں ہوا لیکن جب ہماری ٹیم مندر میں پہنچی مندر کی اس کہانی کو ٹھیک طریقے سے سمجھا ان سب کو پجاری کا انتظار تھا پجاری کے آتے ہی مکھے دروازہ کھولا گیا گھنٹیوں کی ٹنکار کے بیچ پجاری اور دوسرے لوگ گرب گری کی طرف بڑھے آج اندر کیا دکھے گا کیا بستر پر سلوٹیں پڑی ہوں گی کیا تکیے گرے ہوں گی پہلے دروازہ کھلا پھر پردہ ہٹا اور اب ہمارے سامنے جو تصویر تھی اسے دیکھ کر ہم چونک گئے اندر بستر بلکل ویسا ہی تھا جیسا گرب گری بند کرنے سے پہلے چھوڑا گیا تھا اس پر کسی کے لیٹنے کے نشان نہیں تھے تو کیا راجیو لوچن وشنو مندر میں چمتکار کا دعویٰ کیول فسانہ ہے کئی سوال دماغ میں گھوم رہی تھے لیکن جواب کے لیے ہمیں شرنگ ختم ہونے کا انتظار کرنے کو کہا گیا بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ دن کے شہن کے بعد چمتکار کے نشان ہمیشہ نہیں ملتے اصلی چمتکار دیکھنا ہے تو شنیوار کی شام کو آئیے جس دن وشیش پوجا ہوتی ہے سانیوار اور ان میں تلی کا چھا والا جو جو پیرائی کر کے سیدھا نکالا رہتا رہتا وہ ہی بھاگوان میں لگایا جاتا ہے تو وہ بہاتا نہیں ہے ایک تو انہیں کے سریر میں ہی لگا رہتا ہے دوسرا جو ہے جب ہم لوگ رات میں سنیوار کے دن بند کر جاتے ہیں ان کا بستر لگا رہتا تو بستر میں کبھی کبھی ہم لوگوں کو نیسان تیل لگنے کا ملتا ہے رات میں جیسے بستر میں سوتے ہیں تو جیسے سلوٹے میں پڑا رہتا ہے آدمی اٹھتا ہے تو بیس ہی بستر کبھی کبھی سلوٹے پڑا ہوا اس میں موڑ مال پڑا ہوا دیکھتا ہے کوئی آب سوکے اٹھے سنیوگ سے ہم شنیوار کے دن ہی پہنچے تھے اور آج ہی کے دن رات میں وہ وشیش پوجا ہونی تھی جس میں بھگوان وشنو کی پرتما کی تیل سے مالش ہوتی ہے بستر لگا کر گرب گری کو بند کر دیا جاتا ہے اور صبح سلوٹوں کے ساتھ تکیے یا پھر چادروں پر تیل کے نشان بھی ملتے ہیں بریقشا کی گھڑی قریب تھی شام ہوتے ہی ہمارے قدم راجیو لوچن مندر کی طرف بڑھے شای آرتی رات ساڑے آٹھ بجے ہوتی ہمیں اس کا ہی انتظار تھا تھوڑی دیر بعد ہم گرب گریہ میں پہنچ جہاں شای آرتی کی تیاری شروع ہو گئی تھی رات کے ٹھیک ساڑے آٹھ بچ چکے ہیں اور بھگوان وشنو کی جو شای آرتی ہے اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں چند چھڑوں میں یہ آرتی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد بھگوان وشنو کو دل کا تیل لگانے کا کام شروع ہو گیا اس کے بعد ماننیتہ کے مطابق بھگوان وشنو کے سونے کے لیے بستر لگانے کا کام شروع ہوا گدے اور چادروں کو ایسے بچھائے جا رہا تھا مانو واقعی یہاں کوئی سونے والا اب بستر لگ چکا تھا اور وشنو دیو کی مورتی کمبل سے ڈھگی ہوئی تھی اور ڈھگی بھی دیا گیا ہے کمبل سے اس کے باوجود بھی یہ چمتکار یہ ہے اور لوگوں کی آستہ ہے کہ اس بستر پر اس کے پرمان ربیوار صبح ملتے ہیں یہ ایک آستہ ہے اور لوگوں کو چمتکار ہے اور یہاں کئی پجاری ہیں انہوں نے ساکشاد اپنی آنکھوں سے چمتکار پھر پردہ لگا اس کے بعد گرب گری کے دوسرے دروازے کو بند کر اس پر تالہ لگا دیا گیا جو یہاں پجاری ہے ابیناس راجپوٹ انہوں نے ابھی جو گرب گرہ اس کا تالہ لگایا ہے اور چابی ہے وہ ابیناس راجپوٹ جی کے ہاتھ میں یہ چابی ہے اسے یہ لے کے اپنے گھر جائیں گے اب یہ دروازہ بند ہو گیا گرگ رہے گا یہ کب کھولے گا سوہ ساڑھے چار وجے مانتہ کے مطابق بھگوان وشنو کے لیے بستر لگانے کے بعد گرگ گرہ دو دروازوں میں بند ہو چکا تھا دوسرے دروازے پر بڑا تالہ لگا تھا اب باری تیسرے اور مکھ کپاٹ کو بند کرنے کی اب مندر اور گرب گری تین تالوں میں بند تھا پھر پجاری کے ساتھ سبھی لوگ مندر سے باہر چلے گی اب اس راجیو لوچن مندر میں ہماری ٹیم اور بھگوان وشنو کی اس پرتما کے علاوہ کوئی نہیں تھا اب چمتکار کے اس دعوے اور ہمارے بیچ بس ایک رات کا فاصلہ تھا لیکن اس پیچ اس مندر میں کیا کیا ہوگا ہمیں بھی نہیں معلوم تھا صبح سب 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 ساڑے چار بجتے ہی ایک پجاری مندر پہنچے تیز تیز چکی تیز چمتکار کے دعوے کی حقیقت اور ہمارے بیچ محض ایک پردہ اور جالی کے دروازے کا فاصلہ رہ گیا تھا اور جب پردہ ہٹا اور گرب گرہ کا انتیم دروازہ کھلا تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے بستر پر تکی یہ بکھرے پڑے چادروں پر سلوٹیں اور ایک تکی پر تیل سے بنے پنجے کی نشان تھی یہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے چمتکار کا دعویٰ کیا گیا تھا ہمیں تو بلکل بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا لیکن آنکھوں کے سامنے جو تھا ہم اسے نکار بھی نہیں سکتے پھر مندر میں جو دکھا اسے کیا مانا جائے کچھ ایسے انسلجھے سوالوں کے ساتھ ہم نے ڈلی میں ایک ترکشاستری سے ملاقات کی ان کو پوری کہانی بتائی ہر تصویر دکھائی پھر ترکشاستری نے ساری باتوں کو ترکوں کی قصوٹی پر جانچا پرکھا اس طرح کی خبریں تو مورتی کھا رہی ہے چاوال کھا رہی ہے تیل اس پر کرتا ہے تو یہ کتنی باری اس کو خندید کریں گے اور اگر آپ نے اس کو خندید کرنا ہے تو آپ CCTV کیمرا لگانے ہوگے اور پہلا سوال تو یہ ہی ہوگا کہ بھئی بند کیوں ہے اور دوسری بات اگر بھگوان سوچ نا اگر بھگوان مورتیاں کھانا کھائے رہی ہے تو وہ مورتی کیوں کھانا کھا رہی ہے میرے گھر کیوں نہیں کھا رہی ہے اس دھام میں جو بھی ہوا وہ کیسے ہوا کیوں ہوا اسے لے کر ترک شاستریوں کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں جو دکھا اسے خارج کرنا بھی آسان نہیں تھا مانو تو پتھر میں بھی بھگوان ہے اور نہ مانو تو کچھ بھی نہیں آستہ اور ویجیان کی بھی یہ ہی لڑائی ہے آستہ سوال نہیں پوچھتی بس یقین کرتی ہے اور ویجیان ہر یقین کا جواب مانگتا ہے ہماری آج کی کہانیاں بھی کچھ ایسی ہی آستہ کی نظر سے دیکھیں گے تو ہر سوال بیمانی لگے گا اور ویجیان کے نظریے سے سمجھیں گے تو ہر سوال کا جواب مل جائے گا تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس میں تھوڑا سچ ہوگا تھوڑا بہانہ آدھی حقیقت آدھا فسانہ اور جیسے ہی جیسے ہی